اگر اتنا ہے تو پشپن فیوری پریہ چودھری کا ٹھیکہ لے لیں مکھے منتری بنا دے تو مان جائے میں پرشاند کشور جی کو چنواتی دیتا ہوں چیلنج کرتا ہوں ٹھیکہ دار پرشاند کشور بیہار کی رازنیتی میں ولپت ہو جائیں گے آئیں تو پہلے میدان میں اترے تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پارٹی نہیں بنا رہے ہیں پہلے میدان میں اترے تب ان کو پتہ لگ جائے گا بیہار کی جنتہ ٹھیکہ داروں کے ساتھ کیا کرتی ہے پرشاند جی نے ہی دوہزر پندرہ کے بیدان سبح چنوات کے وقت تو کہا تھا کہ بیہار میں وکاس کا مطلب نیتیش کمار ہوتا ہے نیتیش کمار کا مطلب وکاس ہوتا ہے تو سات سال کے بعد اچانک سن کا رنگ روپ کیسے بدل گیا پھر اسے کسی کا ٹھیکہ اٹھایا ہوگا آج کل تو ٹھیکہ دار ہے نا پیسہ لے کر کے راجنیتی رن نیتی کار ہیں بیہار کے ڈیموکریسی کو ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہی ہے وہی بوتل وہی شراب صرف اور صرف اس ٹھیکہر الگ ہے پہلے نیتیش جی کی چمچہ گری کرتے تھے آگے پیچھے گھومتے تھے اب وہ ان کو لگتا ہے کہ ہم بھی مکھے منتری نیتیش کمار جیسے بن جائیں آج کل آپ نے دیکھا ہے رنگ روپ بھی ویسے ہی کر لیا ہے پہلے ٹی شیٹ جینز پہنٹ کے گھومتے تھے اگر آپ کسی کو پیٹا تلے مانتے ہیں اور ان کے کام پر سوال اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ انہیں اپمانیت کرنی کا کام کر رہے ہیں پشپم پریہ چودری بھی آئی تھی پیٹن بنانے کے لیے کہاں رہ گئیں پورا دیش جانتا ہے یہ بھی ایک نئے آئے ہیں ان کے بھی پیٹن کو بیہار کی جنتہ سمجھا دے گی چنوی رنیتی کار پرسان کس اور بیہار میں جو ہے آ کر کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لالو جی اور نتیج جی کا جو ساسن ہے اس میں بیہار جو ہے ہر سچ کانک میں پیچھے ہے یعنی فیسردی ہے ہمارے ساتھ دانی سری جوان ہیں انڈی اے سرکار کی انگ ہے ہم پارٹی کے راستی وقتہ ساتھ راستی پردھان مہا سچیو بھی ہیں آپ کے ساسن کال میں نتیج جی کے ساسن بیہار فیسردی ہے پرشاند جی نہیں تو حضر پندرہ کے بیدان سبح چنوہ کے وقت تو کہا تھا کہ بیہار میں وکاس کا مطلب نتیج کمار ہوتا ہے نتیج کمار کا مطلب وکاس ہوتا ہے تو سات سال کے بعد اچانک سے ان کا رنگ روپ کیسے بدل گیا یہ مجھے لگتا ہے کہ پھر سے کسی کا ٹھیکہ اٹھایا ہوگا آج کل تو ٹھیکہ دار ہے نا پیسہ لے کر کے رن نتیج کار ہیں بیہار کے ڈیموکریسی کو ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر سے کسی کا پیسہ اٹھایا ہوگا اب پیسہ کر کے ہی پوریا کریئر چلانا ہے تو کسی نے مالول دیا ہوگا کہ جائیے بھائی جا کر کے کہیے کہ نتیج جی نے کوئی کام نہیں کیا ہے تو بکاؤ لوگ ہیں بکاؤ لوگوں سے ہی امید کی جا سکتا ہے سکھا اور سواست میں کہہ رہے ہیں کہ پوری طرح سے جو بھی انپرسٹرکچر ہے سب دھوست تو بھی دوہزار بیس میں بھی کیا کہہ رہے تھے یہ کیا ہو گیا دوہزار بیس میں کہہ رہے ہیں کچھ نیا نہیں ہے وہی ہے وہی بوتل وہی شراب صرف اور صرف اسٹیکر الگ ہے کہہ رہے ہیں تین ہزار کلومیٹر پیدل یاترہ کریں گے لوگوں کو جگائیں گے سترہ ہزار لوگوں کو جوڑ چکے ہیں تین ہزار کیا چھڑے ہزار کلومیٹر کے یاترہ کر لے کس نے روکا یاترہ کرنے سے بیہار میں یاترہ کرنے سے ان کو کس نے روکا ہے کس نے روکا تو ہے نہیں دیکھیں ایک چیز بہت اسپسٹ ہے پہلے نیتیش جی کی چمچہ گری کرتے تھے آگے پیچھے گھومتے تھے اب وہ ان کو لگتا ہے کہ ہم بھی مکھے منتری نیتیش کمار جیسے بن جائیں آج کل آپ نے دیکھا ہے رنگ روپ بھی ویسے ہی کر لیا پہلے ٹی شیٹ جینز پہن کے گھومتے تھے آج انہی کے جیسے کرتا پیجام آج گمچھا امچھا مار کے گھوم رہے ہیں بیہار کی جنتہ ایسے بہروپیوں کو پہچانتی ہے لیکن آپی کے ساتھ تھے کبھی اور ابھی کہا جا رہا تھا کہ اوپر آشکپتی کی راشکپتی بنانے کا آئیڈیا ہوئی نہیں نہیں انہوں نے اسپس طریقے سے کہا کہ ہم نے کوئی آئیڈیا نہیں دیا ہے اور آشکپتی دیش کا کون ہوگا یہ پرشاند کشور نیتی کرتے ہیں اور نہیں مکھے منتری اور پردھان منتری تائے کرتے وہ سٹیٹیجی بنا سکتے ہیں اور ان کے سٹیٹیجی پنجاب میں بھی دکھائی دی کانگریس کے فبر میں گئے تھے سٹیٹیجی بنانے کیا اسٹیٹی ہوئی پتہ پدیش میں گئے ہوئے تھے اکلیش یادو اور راہل گاندھی کے پرشار میں کیا اسٹیٹی ہوگئی دیکھیں ایسا نہیں جنتہ میں تو آیا نا سر میں نے آپ کو کہا نا کہ جیسٹیٹی جنتہ بناتی ہے یہ سٹیٹیجیسٹ جو ہے نا یہ صرف پیسہ اور لوٹنا جانتے ہیں یہ ٹھیکہ لے سکتے ہیں اس لئے ماندینی محمدتی نیٹیش کمار جی نے ان کو اپنے سے دور کر دیا کہ جب لوگوں کو یہ لگنے لگے کہ ہم تیہ کرتے ہیں کہ بیادیش کا مکھ پردان منتری کون ہوگا مکھے منتری کون ہوگا تو اس کا مطلب ہے ایسے لوگ جیمقریسی کے لیے خطرنا تو کہہ رہے ہیں نیٹیش جی ہمارے پتہ تلے ہیں اور پتہ کے کام پر سوال بھی اٹھا رہے ہیں اگر آپ کسی کو پتہ تلے مانتے ہیں اور ان کے کام پر سوال اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ انہیں اپماند کرنی کا کام کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا جو ہے ایک طرح سے یواؤں سے ہم بات کریں گے کاشٹ پہ جب سوال پوچھا گیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ موڈی جی کے کاشٹ کے لوگ بیہار میں بہت کم ہے لیکن بیہار میں ان کو بوٹ مل رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کاشٹ پہ ہی بوٹ ملتا ہے بیہار میں ان کا کہنا ہے ایک ہم نیا پیٹن یواؤں سے مل کر کے تیار کریں گے بات کریں گے اس کے بعد نئی پارٹی کا گھوشنا کریں گے دیکھیں پیٹن بنانا ہے بہت لوگ پشپم پریہ چودری بھی آئی تھی پیٹن بنانے کے لیے کہاں رہ گئیں پورا دیش جانتا ہے یہ بھی ایک نیا آئے ہیں ان کے بھی پیٹن کو بیہار کی جنتہ سمجھا دے گی کہ بیہار کی جنتہ کس پیٹن کے کام کرتے ہیں آپ نے سر کہا کہ ٹھیکے والی بات کہیں سے ٹھیکہ لے کرکا ہے کون ٹھیکہ دے گا آپ بتائیے بہت سارے لوگ ہیں جن کو لگتا ہے جن کی اپنی راجنیتک زمین نہیں ہوتی ہے تو ٹھیکداروں کو رکھتے ہیں ہو سکتا ہے کسی نئے ٹھیکہ پر رکھا ہوگا ان کو کہ جائیے نیتیجی کو گالی دیجئے ابھی کچھ دن پہلے تو ملاقات ہوئی ہے دلی میں ملاقات ہونا اور ٹھیکداری کرنا یہ الگ الگ بات ہے اب انہوں نے ٹھیکہ کس کا لیا وہی بتائیں گے کس کا ٹھیکہ لے کر آج کل بھوم رہے حالانکہ پورا بیہار پورا دیش جانتا ہے کہ ٹھیکداری کا کام ان کا ہے کہ چناؤ جیتانے اور ہارانے کہ ہم ٹھیکا لیتے ہیں 17 سال میں کوئی کام نہیں ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں ٹھیکدار پرشاند کی شور بیہار کی رازنیتی میں ویلوپت ہو جائیں گے آئیں تو پہلے میدان میں اترے تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پارٹی نہیں بنا رہے ہیں پہلے میدان میں اترے تب ان کو پتہ لگ جائے گا کہ بیہار کی جنتا ٹھیکداروں کے ساتھ کیا کرتی ہے لیکن نتیج جی بھی گاندھی جی کے بات کرتے ہیں پرساند کی شروع بھی کہہ رہے ہیں کہ دو اکٹوبر دو ہزار بائیس سے گاندھی کی کرم بھومی چمپارن سے ہم پیدل بیشار بات کرنا اور اس کو زمین پر اتارنا دونوں میں بڑے ڈیفنسز ہیں زمین پر اتارنا اور بات کرنے میں انتر ہے گاندھی جی کی بات بہت لوگ کرتے ہیں لیکن حقیقت آپ کو ہوتا ہے مہتما گاندھی کا ہر ویزن پورا کرنے کی کوشش کری ہے جو وہ چاہتے تھے شراب بندی ان کا ایک پڑا کارگر فیصلہ تھا وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اس سے مختی ضروری ہے اور مہتما گاندھی جی کی اپدیشو کے سہارے ہی ماندی مخمتی زیدی شکمار آکے بڑھنے کوئی فیکٹر ہے کی نہیں آپ جس کو پشان کی شور کوئی فیکٹر نہیں اب آپ بھی فیکٹر کی بات کرنے لگے اب وہ بکایو ٹھیکدار لوگ بھی فیکٹر ہونے لگے راجنیتی میں ایسے لوگوں سے کیا ڈر ہوگا جن کے ساتھ پچاس لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں ان سے جانتے ہیں راہل گاندھی کو ہروا دیئے وہیں جاتے ہیں جہاں کا ویب پہلے یہ دیکھ لیتے کہ جنتہ کا ویب کہاں ہے ویب لے کے ٹھیکہ کائے لیتے ہیں اگر اتنا ہے تو پشپن پیوری پریہ چودری کا ٹھیکہ لے لیں مکھے منتری بنا دے تو مان جائے میں پرشاند کشور جی کو چنوٹی دیتا ہوں چیلنج کرتا ہوں کہ بیہار میں پشپن پریہ چودری کو مکھے منتری بنا کے دکھا دیں ہوا میں ہیں کہ ہوا کا رخ جو ہے اسی کے حساب سے کام کر رہے ہیں بڑا کا اسٹریٹیجسٹ ہے تو کہیں اکھلے جی کو چیلنج کر بنا دیئے تھے یہ ہوا باز لوگ ہیں اور ہوا باز لوگوں کو بیہار کی جنتہ اچھے سے جانتے ہیں ایک انتیم سوال آگے بھویس میں پھر سے تو آنے کا راہ نہیں نا ڈھوڑنے ہیں سکتا ہے اب ان کا ہے لیکن ہمارے ساتھ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے ساتھ جنتہ ہے اور جب جنتہ ساتھ ہوتے تو سٹریٹیجسٹ کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو پرساند کی سور میں اگر ہمت ہے تو پسپم پریہ چودری کو مکھمنتری بنا کر کے دکھا دے ان کا کہنا ہے دانی سریجوان جی کا کی چنانوی ٹھیکے دار ہیں ٹھیکا لے کر کیا ہے لیکن کسے ٹھیکا لیے یہ بھی کیلئر نہیں ان کا ایسا کہنا ہے بہرحال جنتہ جیکسن آپ دیکھ رہے تھے ویڈیو پسند آئے تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پیسو پیچ کو لائک فولو کرنا نہیں بھولیے گا ملتے ہیں اگر ویڈیو میں دھنیوا ملتے ہیں کیا کسی